اس لیے تعلق ہے پہلے ایک بات سنا دوں یہ لوگاں سوال ہی اتنا خطرناک کرتے وہ سوال نہ موکا رہتا نہ ٹانکا رہتا سوال کر کے پوچھ رہا جھنڈا چوڑا نا خوران میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا ارے سوال تھی وہ سمجھ رہے بھائی پہلے خوران ہر چیز خوران میں کیسا ہوئیں گی اب یہ صاحب بلڈنگ بنا گا بلڈنگ بنانا خوران میں ہے کیا یہ جلزے میں nyٹ لگایا مسجد میں nyٹ لگایا فیان لگایا ac لگایا ایک صاحب پوچھے ac لگانا خوران میں ہے کیا کئی کو لگایا مسجد میں پنکھا لگانا خوران میں ہے کہ حدیث میں ہے کیا مارومل کا پتر کئی کو پچھائے رسول اللہ پچھائے تھے کیا ایسے اگر سوالات کریں گا تو صدر صاحب مسجد کے مایک کھل کے اعلان کر دے فلا صاحب منٹللی ریٹائر ہو گئے ہیں جن کسی صاحب کے پاس استطاعت ہو ان کو لکھ جا کے دوا خالے میں شریک کر دو بلتے ہیں یہ بازو والوں کا سوال کتنا تھٹکلاس رہتا سمجھانے کے لئے ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کے پاس رائیپور کو آیا اور آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ مطلب آپ نہیں بازو والا مولانا آپ ہیدراباد سے آئے ہیں مولانا ہم لوگا سنے ہیدراباد میں چار منار ہے مولانا ہم لوگا سنے چار منار ہے پھوچ زبردہ سے ساڑھے چار سو سال ہوگا مولانا بن کے مولانا وہ چار منار بنے جب آپ کا تھے ارے مولانا تو دیوانا ہے کیا وہ کئی کو مولانا چار منار بنا ساڑھے چار سو سال پہلے میں پیدا ہوا پہتیس سال پہلے میرے سے چار منار کو کیا تعلق تو اس کا جو سوال ہے نہیں اس کے پاگل ہونے کی دلیل ہے قرآن آئی نبی کے زمانے میں جھنڈا آیا خوصی آزم کے زمانے میں انہیں پوچھتا جھنڈا قرآن میں ہے کیا آپ محرم کا شربت بنا رہے ہیں گیارویں کی بریانی بنا رہے ہیں بارہ ربیل اول میں پوریاں بنا کے غلاموں کو کھلا رہے ہیں کھارے پوریاں بولے تو پوچھتا قرآن میں ہے کیا ارے دیوانے وہ مائدے کا آٹا وہاں رمیش کی دکان سے لائے کرشنا کے پانی سے یہ ملا کے آٹے کو گندے سو ہے اممہ جان بنائے سو ہے انڈین گیاس کے اوپر پکائے سو ہے اس کو خوران میں کہاں سے لائیں گے رہے ہولے ارے کھارے پوریاں بولے تو اب اس کو خوران میں ہونا کتے ارے شربت ہے رہے وہ بھائنس کے دودھ کا بنا سو ہے پی شربت قرآن میں ہے کیا اور ہمارا بولا صحیح بات ہے وہ شربت قرآن میں ہے کیا تو میں بولا دیکھ میہا آج اپنے لوگاں ایک ڈی سائٹ کر لیں گے جو جو قرآن میں ہے وہ اچھ کرنا جو قرآن میں نہیں ہے وہ نہیں کرنا جو حدیث میں ہے وہ اچھ کرنا جو حدیث میں نہیں ہے وہ نہیں کرنا کیا بھائی کل آپ جا کے بولو بازوالوں کو پکڑ کے ہلو پٹھے واقعے آج صحیح ہیں تم لوگا جو قرآن میں حدیث میں ہے تم لوگا ویج کرتے اور میں بھی خسم کہا رہا ہوں آج سے جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ویج کریں گے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے وہ نہیں کرنا حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو جانے کے لیے گدھے کی سواری فرماتے تھے کس کی ذرا بولو ذرا زور سے بولو گدھے کی سواری کرتے تھے خچر کی سواری کرتے تھے پٹھے گدھے پہ بیٹھنا حدیث میں آئے ملاکے تھے تو بیٹھ کے پورا رائپور پھر کیا بولنا پھر تھا بیٹھ کے نکلا تو وہ گلی میں سے چار بچے اتتے بندے وہ گلی میں سے اتتے بچے آخری میں عورتہ لے کر ٹھہرتے مارنے کہاستے پاگل آگیا رائپور پہ حدیث میں تو ہے مگر عمل کوئی نہیں کر سکتا پوائنٹ نوٹ کیا جائے حدیث میں تو ہے مگر عمل حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس پہنے تھے وہ شیروالی نہیں تھی صدری نہیں تھی ایسے بہترین زبردست کپڑوں کے جبے نہیں تھے والی شان ایسے بہترین ٹوپیا نہیں تھے رسول اللہ جو لباس پہنے تھے حدیث میں جو ہے کمبل شریف پہنے تھے سرکار سرکار کیا پہنے بولو ذرا زور سے بولو کمبل شریف سرکار پنجابی نہیں پہنے سرکار کرتا بھی نہیں پہنے سرکار پائجاما بھی نہیں ٹیلار ایچ نہیں تھا تو پائجاما کون سی تجی انہیں کوٹ پہنے کے ٹائپ پہنے کے وہ رجو حدیث میں میں وہ اچھ کرتا ہوں آہ اتنا بھیانک ہو گیا تُو انشٹ ڈال کے بول رہا جو حدیث میں وہ کرتا ہوں گا تے پیارے بزرگار دوستو میں بھولا ایک کام کردھ رہا یہ کمبل شریف پہن لے کمبل جو گھروں میں اڑتے تھے کو بلانکٹ کالی والی بھولا پہن لے اگر اس کو پنا کے جب انہیں یوں یوں کرتے رہیں گا گنڈیاں کان لگا ہوں بھولے تو بھول کے کانٹے لگانا لگا کے بولنا یہ حدیث میں میرے پیارے اب نکل جا روڈ پہ اب روڈ پہ جب نکلیں گا تو خدا کی خسم جو نمونہ بنیں گا رائپور کا پوری دنیا دیکھتے رہ جائیں گی کل کے اخبار میں فوٹو بھی آ جائیں گی ایک پاگل کو کھلے عام روڈوں پر گھومتا ہوا دیکھا گیا ہے جو حدیث میں ہے خدا کی خسم وہ ہم نہیں کر سکتے رسول نے جو کرنے کا حکم دیا ہم وہی کر سکتے ہیں حدیث میں حضور گیارہ شادیاں کریں کنتے کریں اور خدا کی خسم گیارہ شادیاں تو بھول دور کی بات ہے ہم لوگاں پانچ نہیں کر سکتے چار کریں تو لیمیٹڈ ہے انلیمیٹڈ ہو جاتی پانچ کرتے گی اسلام ملتا باہر انہیں بلتا نائی حدیث میں ہے حضور گیارہ کرے تھے میں بھی گیارہ کرتا ہوں اسلام بلتا نادان تُو غفلت کے پردوں میں پڑا ہوا ہے جو نبی کرے وہ تُو نہیں کر سکتا اجی نبی جو کرے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں حضرتِ آئیشہ روایت کرتی ہے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی باروانی والا نہیں اٹھایا کبھی باروانی والا حضور صرف گیارہ نوالے ہی کھاتے کبھی کھاتے تھے کبھی پانچ نوالے کھالی ہیں سرکار دسترخان سے اٹھ گئے کبھی سات نوالے کھالیت اٹھ گئے کبھی نو نوالے کھالیت اٹھ گئے بہت فاخہ ہوا تو سرکار گیارہ نوالے لیتے تھے کوئی چاہل کہے جو حدیث میں میں وہ کروں گا تو گیارہ نوالے کھا کے تو دیکھ آٹھ دن کے بعد چورستے پہ چکر کھا کے گر جاتا تُو خدا کی خسم جو حدیث میں وہ ہم نہیں کر سکتے حضور سات نوالے کھائے اور ہما کو بولے ایک حصہ کھاؤ بولے حضور کا کرنا الگ ہے حضور کا بولنا الگ ہے حدیث میں آئے حضور انگلی اٹھائے چند کے دو تکڑے کرے ایک صاحب حدیث پڑھ لی ابا دھر میں جا کے بیگم بیگم پوچھے کیا کی مسجد کو کہے جب اچھے تھے آئے جب سے ہولے ہولے چالے کر رہی انہوں خوران شریف میں ہے اللہ رکل عزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو وَعُلِّمْنَا مَنْتِقَتْطَئِر ہم نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا ہے سلیمان وہ ہے جو پرندوں سے بات کرتے ہیں جنوروں سے بات کرتے ہیں پرندے ان کی بولی سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں سلیمان ان کو اپنی بولی سمجھاتے بھی ہیں ان کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں یہ صاحب سن لیے مسجد میں مولانا نے کہا سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بات کرتے تھے انہیں سوچا میں بھی نبی کے جیسا ہوں میں بھی نبی کے جیسا ہوں نبی جو کرے میں وہ کروں گا گھر میں گیا فجر کی نماز کے بعد گھر کو گیا پیسے لیا چوب کو گیا توتہ خریدا گھر میں لے کے آیا پنجرہ سامنے رکھا رکھ کے بولنے لگا مٹو بیٹے بولو میں عبد الرحمن ہوں مٹو بیٹے بولو میں عبد الرحمن ہوں مٹو بیٹے بولو میں عبد الرحمن ہوں توتہ سنتا نہیں بولتا نہیں بیگم پریشان ہو گئی فجر کی نماز کو جا کے آپ سے عجیب عجیب فرکتہ کر رہی نو مٹو بیٹے بولو مٹو بیٹے بولو بول رہی کیا خصہ ہے آخر پریشانی کے علم میں بیگم کیا کری باہر نکلی ویٹ کری ایک گھنٹہ ہو گیا وہی چل رہا مٹو بیٹے بولو میں عبدالرحمن ہوں میں عبدالرحمن ہوں میں عبدالرحمن ہوں میں عبدالرحمن ہوں پریشان ہو گئی سمجھ میں نہیں آیا پیٹے کو آواز دی بیٹا لڈڈو ادھارا لڈڈو بھاگتا ہوا اب امی جان کیا ہوا بیٹے صبح سے بابا عجیب عجیب حرکتہ کر رہے ہیں نئے نئے کامہ کر رہے ہیں چوک سے توتہ لائے بیٹے عبدالرحمن بولو بول رہے ہیں بیٹا ایک کانکہ رہاں ٹولا بیٹا بھاگا پھر پوچھا پلٹ کے امی میں پوچھا اس نے کانکہ لاؤں کانکہ کیا لاتا منٹل آسپیٹل کا لے گیا پیارے بزرگو اور دوستو کیا پتا چلا جو اپنے کو نبیوں کے جیسا سمجھتا ہے وہ اپنی اولاد کی نظر میں پاگل ہو جاتا ہے وہ اپنی بیوی کی نظر میں دیوانہ ہوتا ہے تو مجھے کہنے دو نبیوں کو اپنے جیسا سمجھنا ولیوں کو اپنے جیسا سمجھنا پاگل ہونے کی علامت ہے دیوانے ہونے کی علامت ہے نئے منٹل نے ریٹائیڈ ہونے کی علامت ہے خدا کی خسم غوثِ عاظم نے جب جھنڈا امت ان کا چہنے والا دیوانہ اپنے گھر پہ غوثِ عاظم کا جھنڈا لگاتا ہے تو سن لو خوران میں پڑھ کے نہیں لگاتا حدیث میں پڑھ کے نہیں لگاتا غوثِ عاظم کی اخیدت میں لگاتا ہے غوثِ عاظم کی محبت میں لگاتا ہے آپ نے پوچھا یہ جھنڈا آیا کہاں سے یہ جھنڈا نکلا کہاں سے تو آؤ میں بتاتا ہوں سرکار غوثِ عاظم اپنی مسند زیشان پر بیٹھے ہوئے ہیں ولیوں کا ایک ٹولہ غوثِ عاظم سے ملنے کے لیے آیا ملاخت کے لیے آیا اور آ کر کہنے لگا سرکار ہم جب بھی ذکر کرنے بیٹھتے ہیں شیطان ہم کو بھہکاتا ہے شیطان ہم کو ستاتا ہے شیطان ہم کو مقتلع کرتا ہے ہم کو گندگی میں مقتلع کرتا ہے شیطان ہمارے ساتھ شرارت کرتا ہے دنیاوی خیالات میں بھہکاتا ہے سرکار آپ نظرِ کرم فرما دیجئے تاکہ ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں شیطان کے شر سے بچ جائیں غوثِ پاک نے مسکر آ کر کہا اچھی باتیں جاؤ جہاں پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرو گے وہاں پر اوپر میرا نام لکھ دینا سرکار غوثِ پاک نے کہا وہاں اوپر میرا نام لکھ کر لگا دو یہ اولیاء اللہ چلے گئے کوئی جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر ذکر کرتا تھا اس نے جھاڑ کے اوپر لکھ کے لگا دیا کوئی پتھر کے نیچے بیٹھ کے ذکر کرتا تھا اس نے پتھر کے اوپر لکھ کر لگا دیا کوئی گھر کے اندر بیٹھ کے ذکر کرتا تھا انہوں نے اپنے گھر کے اوپر لکھ کر لگا دیا جب یہ اس طریقے سے اس نے لگا دیا ان اولیاء نے لگا دیا تو کیا دیکھتے ہیں ایک مہینہ گزر گیا سلوک کی منزلیں تیہ ہوتی جا رہی ہیں سلوک کی منزلیں تیہ ہوتی جا رہی ہیں دو مہینے گزر گئے دین مہینے گزر گئے سلوک کی انتہا کو پہنچے سرکار غوثِ پاک کے پاس آئے آ کر کہا اے سردارِ اولیاء ذرا یہ تو بتا دے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے اب بھی ذکر کر رہے ہیں پہلے بھی نماز پڑھتے تھے اب بھی نماز پڑھتے ہیں پہلے بھی دین کا کام کرتے تھے اب بھی دین کا کام کر رہے ہیں مگر جب شیطان بہکاتا تھا مگر اب نہیں بہکاتا بات کیا ہے تو غوثِ آزم نے کہا سنو سنو اللہ نے مجھ کو رد شیطان بنا کر پیدا کیا ہے میں شیطان کا توڑ ہوں میں شیطان کا بدل ہوں میں جہاں ہوتا ہوں جہاں میرا نام ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں آتا ہے اس لیے اہل سنت نے اپنے گھروں پر غوثِ عاظم کا نام لکھا غوثِ عاظم کا نام لگایا اب یہ مسئلہ سنائے تو بازوالہ وہاں بھی پوچھتا غوثِ عاظم کا نام لگایا تو شیطان نہیں آتا ہم بولے خدا کی خصم نہیں آتا مولانا وہ کیسے دیکھو دوستو رائے پور کا ایک چور کیا کرا نیت کر لیا آج رات میں عیدگاہ باتا والوں کن سے پانچ لاکھ روپے نکالنا ہے بات سمجھ رہے ہیں ٹارگٹ بنا لیا کہ آج عیدگاہ باتا سے پانچ لاکھ روپے کی چوری کرنی ہے ایک گھر میں کودہ دو لاکھ ملے بولا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا پھر دوسرے گھر کو ڈھونڈا وہاں کودہ ایک لاکھ نکالا تین لاکھ ہو گئے کتے ذرا زور سے بولے تین لاکھ ہو گئے ٹارگٹ پورا نہیں ہوا تیسرے گھر میں کودھرا دو لاکھ ابھی باخی ہے جیسے ہی دیوار پہ چلا گھر کے دروازے پہ نیم پلیٹ لگی وی تھی نظر پڑی عبدالجلیل صاحب سرکل انسپیکٹر کودہ بولو جی نیم پلیٹ پڑ لیا عبدالجلیل صاحب سرکل انسپیکٹر دیوار پہ بیٹھا نیم پلیٹ پڑا کودہ ذرا زور سے بولو آجی کودہ مگر اندر نہیں باہر باہر کودہ دوسرا چور دیکھ لیا اوہو پٹھے ہی اپنا ٹارگٹ تھا تم کودھ رہے بولو نہیں نہیں کودہ کیوں ارے نیم پلیٹ دیکھ سرکل انسپیکٹر کا گھر ہے ایسا کیا ہوتا کودھنا بولے دیوار نے پانچ لاکھ کا ٹارگٹ تھے تین لاکھ مار لیا یہاں چوری کارا تو انہیں اپنے پیسے نکالنے کی چکر میں یہ تین لاکھ بھی نکال لیتا تو چور اس گھر میں نئے کودھتا جو انسپیکٹر کا گھر ہوتا ہے جو ملازم کا گھر ہوتا ہے جو سرکاری آدمی کا گھر ہوتا ہے جو وہاں نہیں کودھتا تو خدا کی خسم یہ غوثِ آدم اللہ کا ولی ہے یہ اللہ کا محبوب ہے نبی کا چانرشین ہے اور جہاں غوث کا نام ہوتا ہے وہاں شیطان نہیں کودھتا ہے